آج دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دہ برنی شو آج ہم اپنی شو میں جو مدہ لے کر کے آئے ہیں وہ مدہ ہے کسانوں نے تین بڑے اعلان کیے ہیں اگلے ایک مہینے کے لیے کس طرح سے دھرنا پردرشن کو چلانا ہے چھبیس نومبر سے یہ لوگ دھرنا پردرشن کر رہے ہیں سرکار نے تین قانون بنایا تھے کرشی کے سمبند میں جس کو لے کر کے دھرنا پردرشن چل رہا ہے لاکھوں کی تعداد میں کسان دلی کے بارڈرز پر بیٹھے ہوئے ہیں آنا جانا چل رہا ہے لیکن سرکار نہ جھکنے کا نام لے رہی ہے تو نہ ہی کسان پیچھے ہٹنے کا نام لے رہے ہیں لگاتار ایک مہینے کے قریب ہونے والا ہے اب اگلے ایک مہینے تک کسان کس طرح سے پردرشن کریں گے اس کے سمبند میں تین بڑے اعلان کسانوں کی طرف سے کیے گئے ہیں حالکہ سرکار کو اگر دیکھا جائے تو سرکار نے ابھی تک صرف اور صرف اس پستی کرن دینے کی بات کی ہے یعنی کہ سرکار کا کہنا ہے کہ وہ جو قانون سرکار نے بنائے ہیں خاص طور سے جون کے مہینے میں قانون بنا جب کورونا پیک پر تھا پہلے ادھیا دیش لائے گیا اس کے بعد سنسد میں دھونی مت سے قانونوں کو پاس کرائے گیا کسانوں کا آروپ ہے کہ اڈانی، امبانی اور دھنہ سیٹوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے قانون بنائے گئے ہیں جبکہ سرکار کا کہنا ہے کہ زیادہ تعداد کسانوں کی سرکار کے ساتھ ہے یہ کچھ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں جو پردرشن کر رہے ہیں یا گمراہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اب چونکہ کسانوں کے پردرشن کو قریب ایک مہینہ ہونے والا ہے اور اگلے ایک مہینے تک کی رن نیتی کسانوں نے بنا لی ہے کہ وہ کس طرح سے پردرشن کریں گے جس کو لے کر کے تین بڑے اعلان کیے گئے ہیں کسانوں کی طرف سے آئیے ان تینوں اعلان پر بات کریں گے کہ کیا ہے کسانوں کی رن نیتی اگر سب سے پہلے اعلان کی بات کریں تو آج 21 دسمبر سے ریلے ہنگر اسٹرائک کی شروعات کر دی گئی ہے یعنی کہ پوری طرح سے نہیں ایک ایک دن کی گیارہ گیارہ لوگ بدل بدل کر کے ریلے ہنگر اسٹرائک کریں گے آج 11 کسانوں نے ہنگر اسٹرائک کی کل دوسرے گیارہ کسان کریں گے پرسو تیسرے کریں گے اس طرح سے گیارہ گیارہ کے بنچ میں روز آنا ایک ایک روز کی گیارہ گیارہ کسان ہنگر اسٹرائک کریں گے یعنی کہ بھوکھڑتال کریں گے اس کے ساتھ ہی 23 دسمبر کو کسان دیوست منائی جاتا ہے اس روز کسانوں نے دیش کے لوگوں سے یہ اپیل کی ہے کہ پورا دیش کسانوں کے سمرتھن میں ایک سمیہ کا کھانا نہ کھائے یعنی کہ وہ ایک سمیہ کا کھانا چھوڑ دیں کسانوں کے سمرتھن میں پہلا اعلان تو یہ کیا گیا ہے دوسرا اعلان ہے 27 دسمبر کو لے کر کے 27 دسمبر کو دیش کے پردھان منطری نریندر موڈی من کی بات کرنے والے ہیں من کی بات کرتے کرتے ایک زمانہ ہو چکا ہے من کی بات صرف کرتے رہے ہیں سنتے کم ہیں من کی بات کرتے زیادہ ہیں 27 دسمبر کو پی ایم موڈی کے من کی بات ہوگی تو اسی دوران تھالیاں بجانے کا اعلان کیا ہے کسانوں نے کہ جب تک پردھان منطری نریندر موڈی کی من کی بات چلے گی تب تک لوگ تھالیاں بجاتے رہیں گے کسان تھالی بجاتے رہیں گے جب تک پردھان منطری من کی بات کرتے رہیں گے دوسرا بڑا اعلان یہ ہے تیسرا اعلان ایک مہینے بعد کو لے کر کے کیا گیا ہے یعنی کہ 26 جنوری کو کسان کیا کرنے والے ہیں اس کے سمبند میں بھارتی ہے کسان یونین کے نیتا راکیش ٹکیت نے کھلی چتاونی دی ہے کہ یدی سرکار 26 جنوری تک اپنے ان کانونوں کو واپس نہیں لیتی ہے تو لاکھوں کی تعداد میں کسان اکھٹا ہو کر کے راج پتھ پر پہنچیں گے اور راج پتھ کو کرشی پتھ میں بدل دیں گے یعنی کہ کسان پردرشن کر سکتے ہیں 26 جنوری کو راج پتھ پر یہ تیسرا بڑا اعلان کیا گیا کسانوں کی طرح سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا سرکار 26 جنوری سے پہلے اپنے قانون واپس لے لے گی یا کسانوں کے اور سرکار کے بیچ میں کسی اور مدے پر سہمتی بن جائے گی آپ کی اپنی رائے کیا ہے اس سمبند میں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کی نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی کے انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کی نیچے جو لنکس دیئے ہوئے وہ لنکس پر جا کر کہ آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ